وزیراعظم نریندر موڈی اچانک لے پہنچے ہیں وزیراعظم موڈی کے ساتھ سی ڈی ایسے جنرل بیبن راوت بھی موجود ہیں ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایم ایم نرولے بھی وزیراعظم موڈی کے ساتھ ہیں پی ایم موڈی نے نیمو میں فوج کے افسران کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے آرمی ائر فورس اور آئی ٹی بی پی کے افسران کے ساتھ میٹنگ میں چرچہ ہوئی ہے یہ دوران آرمی اصپتال بھی پی ایم موڈی جائیں گے پی ایم موڈی چودہ کور کمانڈر لیفٹرین جنرل ہریندر سنگھ نے پی ایم سیڈی ایز اور آرمی اچیف کو موجودہ حالات کی جانکاری دی ہے لے سے پی تیس کلومیٹر دور جنسکار اور سندھو ندھی کے پاس ہے نیمو کی فالورڈ پوست تو پرائی منسٹر نریندر موڈی آج جلے ہی پہنچے ہیں اچانک سے یہ دورہ جو حیران کرنے والا ہے چونکہ اس سے پہلے وزیر دفاع راجناس سنگھ کے بارے میں ایک آ جارہا تھا کہ دراصل وزیر دفاع راجناس سنگھ اور سیڈی ایس یہاں کے دورے کے لیے پہنچیں گے لیکن ان کا یہ دورہ غد ہوا حالانکہ کچھ وجوہات اس کے پیچھے رہیں اور اچانک سے آج یہ خبر آتی ہے جب خود پرائی منسٹر نریندر موڈی ہندوستان اور چین کے درمیان چل رہے تنازے کے بیچ لے پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے لڈاکھ کے نیمو پوسٹ میں فوج ہے اور جو ائر فورس ہے ان کے جوانوں سے ملاقات کی ہے سیڈی ایس جنرل بیپی مراوت اور خود آرمی چیف جنرل منوج مکند نرولے بھی موجود ہیں ساتھی ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ نیمو جہاں پر میٹنگ ہوئی ہے یہ سب سے درگھم علاقوں میں سے ایک ہے ساتھی ساتھ پہاڑوں سے گھرا یہ علاقہ ہے اور جانکاری یہ بھی ملی ہے کہ گلوان گھاٹے میں زخمی ہوئے جوانوں سے پی ایمو موڈی ملاقات کرنے بھی اسپطال میں پہنچیں گے اور امکان یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ تقریباً اب سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یعنی کہ ساڑھے بارہ بجے تا پی ایمو موڈی اس دورے کو مکمل کر کے واپس دلے لوٹ سکتے ہیں موسیقی